نمسکر میں ڈاکٹر شتیف شرما ڈی ایچ ایم ایس ہماری چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم قبض کے بارے میں بات کر رہے ہیں یعنی کی کونسٹیپیشن کا پروگرم رہنا پیٹ ساف نہ ہونا یا پھر مل تیاغ کرنے میں بہت تکلیف ہونا تو قبض کئی بیماریوں کی جننی بھی ہے کیونکہ قبض کی وجہ سے بہت سی بیماریاں اٹھاو کر جاتی ہیں جیسے موہ میں بار بار چھالے ہونا یا پیٹ میں گیس بننا ایسی ڈیڈی کی شکاک ہو جانا کھٹی رکھا رہے آنا پیٹ میں افارہ رہنا بھاریپن بنے رہنا کھایا پیا حضم نہ ہونا یعنی کچھ بھی کھاتے ہی اُلٹی آنا رہنا یا پھر بار بار ٹوائلٹ کا پریشر بننا اس کے بعد بھی پیٹ ساف نہیں ہوتا تو اس طریقے کی پروگرم جو ہے یہ قبض کہلاتی ہے قبض میں لے جو ہمارا کھان پان ہے سپیشلی اسی کی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ کچھ تو آج کل پیسٹی آئیڈی کھانا ہو گیا اس کے بعد پھر بہار کا کھانا زیادہ پسند کرنے لگے ہیں فاسپورڈ ہے تلی کلی چیزیں یا بہت زیادہ میٹ مسالہ ہے میدے کی بنی ہوئی چیزیں زیادہ استعمال کرنے لگے ہیں جس کی وجہ سے اکثر قبض کی شکایت ہو جاتی ہے یا پھر جو لوگ بہت بیٹھک ہوتی ہیں جن کی بہت زیادہ بیٹھے رہتے ہیں ان کو بھی اکثر قبض کی شکایت ہو جاتی ہے پیٹھ میں آفارہ بھی آنے لگتا ہے تو اس کے لئے دیکھیں جیسے گرم پانی کا سیون کرنا بہت فائدہ مند رہتا ہے صبح صبح گرم پانی پیجئے تھوڑا سا گھومنے جائیں جتنا گھوما جائے اتنا بہتر رہتا ہے اس کے بعد اپنا کھان پان تھوڑا سا صدار لیں جیسے ہری سبجیوں کا جازہ سے جازہ سیون کریں فائبر یوں جتنے بھی فروٹ ہیں ان کا سیون کیا جا سکتا ہے انکورت اناج لیے جا سکتے ہیں اور جو باہر کا کھانا تو بلکل ہی ایوائیڈ کریں کیونکہ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ ہے یا تلیفلی چیزیں ہیں یہ نہ لیں اور پانی کی ماترہ زیادہ رکھیں اگر اتنا کرنے کے بعد کسی کو بھی پریشانی ہو رہی ہے تو میں ایک ہومیپیتھک کی بہت اچھی دوا بتا رہا ہوں دوا کا نام ہے ڈاکٹر کبیز کلین پلس بی سی پور یہ ٹیکٹس انڈیا کا گورنمنٹ اپروب فارمیلیشن ہے اور امامی گروپ کے ہومیپیتھک وینچرز وارہ مینیفیکٹرنگ دوا ہے دوا کومبو پیک میں رہتی ہے اس میں دو طرح کا دوا رہتا ہے پینے کے لیے ڈاکٹر کبیز کلین ڈروپ جس کی بیس بیس مون دوا کی ایک کپ پانی کے اندر ملا کر جن میں چار بار پینی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بائیوکیمک نمبر 4 کی ٹیبلیٹ ہوتی ہے جو چار چار گولی جن میں تین بار چوچنی ہوتی ہے دوا کو بیماری کے آدھار پر کم سے کم دو تین مہینہ ضرور لینا چاہیے دوا کے ساتھ خوشبو والی چیز نہیں لینی ہے جیسے کچھا پیاز، کچھا لہسن، الائچی، سانپ، ہنگ، کافی اور پانی کی ماترہ زیادہ رکھیں ادھک جانکاری کے لیے کانٹیکٹ نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب کریں موسیقی